کالا سا کپڑا آپ کے بکے سر میں ڈالیں گے اور سے ہمیشہ کے لئے غائب کر دیں گے کہاں غائب کر دیں گے؟ پتہ نہیں اچھا یہ کالا تھیلہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے بھی پتہ نہیں ہے اسلام علیکم میرا نام بائزید خان خروٹی ہے میں موجود ہوں مریاباد کے علاقے میں ایک گھر میں دو بچیاں ہیں ان کا ایک والد ہے دو بہنیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے مامو نے ان کو جس گھر میں ہم موجود ہیں ازار پٹ کا بھی بہت مشکل ہوگا یہ گھر جس گھر میں جب ہم آئے ہیں تو رسے میں ہماری بہن ہیں انہوں نے مجھے بتائے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس گھر کی تو اتنی قیمت بھی نہیں ہوگی تو ایک بات انہوں نے کی جو میرے بہت دل کو لگی یہ کہنے لگی کہ یہ چوٹا بھی ہے برہ ہمارے لئے تو یہ جنت ہے ان بہنوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے میرا نام عارفہ ہے اور ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ پہلے میرے امی اٹھارے سال سے بیمار رہتی تھی اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی بیماری زیادہ ہو گئی اور ڈاکٹر ان کو ایسے میڈیسائنس دیتے تھے کہ وہ چوبیس گھنٹے سوتی رہتی تھی اور پھر میرے معمون ایک دن آگئے اور کہا کہ آپ لوگ باہر جائے میں آپ کے امی کا شنختکار بناتی ہوں تو پھر ہم باہر گئے ہمیں پتہ نہیں تاکہ وہ میرے امی کے انگوٹے ہمارے مکان کے اسٹھیام پر لے رہے ہیں مگر آج وہ کہہ رہے کہ گھر سے نکل جائے مکان ہمارا ہے اچانک سے میرے باپ کو بھی پولیس والوں نے بند کر دیا ہے تھانی میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا یہ آپ لوگ اس گھر میں کب سے رہ رہے ہیں اٹھارہ سال سے کہ مامو کیا کہتے ہیں کہ یہ گھر ان کا کیسے ہوا وہ یہی کہتے ہیں کہ میری بہن نے مجھے بیجا ہے بیچا ہے لیکن میری امی نے نہیں بیچا ہے اسے اور ابھی میرے مامو ہمیں دمکیا دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس گھر سے نہیں نکلے تو ہم آپ کے اببا کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے غائب کر دیں گے اور اس کا لٹکا ہمیں دمکی دیتا ہے کہ آج اگرات کے لئے ہمارے پاس آ جائے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور وہ صبح صبح ہمارے پاس سے گزر ہمارے مو پرتوک کر کہتے ہیں کہ آج اگرات ہم آپ کے پاس آئیں گے وہ کپڑا سا کالا کہتے ہیں وہ کالا سا کپڑا آپ کے بکے سر میں ڈالیں گے اور اسے ہمیشہ کے لئے غائب کر دیں گے کہاں غائب کر دیں گے پتہ نہیں اچھا یہ کالا تیلا ہوتا کیا ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے آپ کے جو بڑے ہیں آزاروں کسی کو آپ نے درمیان میں نہیں ڈالا ان کے یہ مسئلہ حل کرا دیا آپ کا عبدالخالق صاحب کو کہا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں ہمارا اس ٹیام ہمارے والدہ کا شناختکار اور ڈیرس اٹھ پکٹ چاہیے بس اشناختکار اور ڈیرس اٹھ پکٹ ان کے پاس ہے آپ کے ماموں کے پاس جی وہ ہمیں نہیں دیتے ہم نے کئی بار مانگا وہ کہہ رہے ہم نہیں دیں گے اچھا آپ کی والدہ کے سب کچھ چیزیں ان کے پاس پڑی ہوئے ہیں میری ابھی علاقہ اسٹیو سے بھی بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو ماموں ہیں ان کی درخواست پر ایک سو سات ایک سو ایک سو ایک آون کا جو ایک دفعہ ہے ان کے تعد ان کے والد کو انہوں نے گرفتار کر لیا جو کہ کسی کو نقصان یا کسی کو دمکی دینا ہوتا ہے تو اس دمکی کی اس میں اسٹیو صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے گرفتار کر لیا پھر ان کو جوڈیشل کر دیا ہے اب ان بچیوں سے کہا ہے کہ ان کی زمانت کرائے ہیں کہ ان کی والدہ نے وہ ججائداد ہے یہ چی ہے جب پر سو رات ہم قیدابات تانہ گئے تھے اسٹیو قیدابات تانہ کھانا ہمارے ساتھ بہت بوری طریقے سے پیش آ رہے تھے ہم سے بتتمیزیاں کر رہے تھے جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خاموش بیٹے ہیں آپ خاموش ہو جائے آپ چپ بیٹے ہیں ورنہ اگر آپ چپ نہیں بیٹیں گے تو ہم آپ کو بھی اندر کر دیں گے جب اسٹیو کا پولیس اسٹیشن کا جو آفیسر ہے ان کا یہ رویہ ہو کہ جہاں پر وہ پریق بن جائے دو لوگوں کے درمیان تو تب معاملات بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کیس کی کہانی پیچھے بیگرانڈ جس طرح اسٹیو سا بیان کرتے ہیں لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ایجی پولیس بلوچستان بڑے بہترین آفیسر ہیں جنہوں نے پولیس کے کرپٹ مافیہ کے دلوں میں خوب پیدا کر دیا ہے آج ہر پولیس الکار اور پولیس افسر یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ غلط کرے گا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا یہ دو بچیاں جو رات کو اس گھر میں اکیلی زندگی بسر کرتی ہیں ان پر کیا بیٹھ رہی ہوگی یہ اہل اولاد بہتر بتا سکتے ہیں یہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے جس میں اگر آج بھی آج آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ گھر آپ کا ہوا تو شاید میں یہ نہ لوں یہاں چڑھنا بڑا مشکل ہے یہ جگہ ادھر تک آنے لیکن جو بہن نے بات کی کہ ہمارے لئے جنت ہے جس گھر کو یہ بچیاں جنت کہتی ہیں اس کو دوزخ بنانے والے واقعی سزا کے حقدار ٹیرتے ہیں لیکن یہ سزا کس نے دینی ہے کیا یہ پولیس کی فائل جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جن کے سامنے خریدا گیا ہے وہ گوابی ہیں یہ بڑی ایک پیشیدہ قسم کی سٹوری جو ہوتی ہیں جو پولیس ہیلکار بناتے ہیں پولیس سے یہ درخواست ہے کہ کسی ایسے افسر کے جو کہ غیر جانبدار ہو کے نگرانی میں ان کی تحقیقات کرا دیں اور اس معاملے کو کیونکہ انہوں نے بھی ایک سو سات ایک سو ایک آون کے تحت درخواست دی ہے لیکن وہ جو بندہ ہے وہ آزاد پھر رہا ہے اور یہ بڑا ان کا والد پلمبر ہے جو دو وقت کی روٹی اس بچیوں کے لیے اپنے لئے کماتا ہے وہ جیل میں ہے اب ان کو ظاہر بات ہے یہ کل عدالت میں جائیں گے لاکھ دو لاکھ روپے کہ ان کو زمانت کرانی ہوگی اب زمانت کہاں سے کرانی ہے یہ بھی ایک بڑا مشکل سوال ہے وکیل کرنے ہوں گے مچلکہ جا کے مچلکہ جیل سے دسخط کرانا ہوگا بہت ہی مشکل سوال ہے خدا ہمارے نظام میں اچھے لوگ کی تعداد بڑھائیں تاکہ معاملے اس نحج تک نہ پہنچے کہ آج ہم کسی کے گھر میں بیٹھ کر کے ان کی رداد بڑے کنکریٹ کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ